مرزت بات چیت کرنے کے لئے موجود دیا جمعیت علیمہ اہندے کے راشتی سچیو اور سپریم کورٹ میں عدیب اکتہ نیاز احمد فاروقی صاحب سراج کی بیٹھک میں کیا نیرے لیا گیا جمعیت کی طرف سے دیکھئے تین باتیں اہم بات فیض لگی ہیں ایک تو ہم نے آج جو دو سو کے قریب مدرسوں کے ہیڈ آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے ایک مشورہ دیا کہ اپنا جو قانونی طور پر ہماری جو پوزیشن ہے اس کو چک کرنا ہے اپنے کاغذات صحیح کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ہم کوئی قانون کی خلاف وردی تو نہیں کر رہے ہیں یہ ہمیں اپنے طور پر اب سیلف انٹرانسپیکشن سیلف انویسٹیگیشن اور اس کے مطابق کاغذات کو تیار کرنا تو ایک تو ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اس میں کوپریٹ کرنا ہے کوئی ہم ابھی پہلے ہی اس میں وہ نہیں جاتے ہیں دوسرے یہ کہ ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بھی طریقے سے قانون کے طریقے سے کام کیا جائے گا تو قانون کے طریقے ہی سے جواب دیا جائے گا لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جیسے انہوں نے آسام میں طریقہ اختیار کرنا ہے یہ غلط ہے اور ہم اس کے لیے جو بھی عدالتی کاروائی وغیرہ کی ضرورت ہوگی ہم کریں گے اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے یہ ہائی پاور کمیٹی ہے اس میں دارلوم جمعیت علماء ہند کے دونوں صدر حضرت مولانا عشد مدنی صاحب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب پھر دارلوم میں بھی دیوبند میں بھی دو دارلوم ہے ایک دارلوم واقف ہے اس کے بھی محتمی مولانا صفیان صاحب اور دارلوم دیوبند جو سب سے بڑا وہ ہے اس کے بھی محتمی ان سب لوگوں کو نظمت العلماء وغیرہ سب کو شامل کر کے اور کچھ ہمارے چارٹڈ اکاؤنٹن ہیں کمال فاروق صاحب وغیرہ وغیرہ ان کو بارہ افراد پہ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی ہے جو لیگلی لوگوں کو گائیڈ کرے گی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے سلسلے میں ان کو مدد دے گی آگے دارلوم دیوبند جو ہے چوبیس تاریخ پہ اس نے ایک لارجر میٹنگ بلائی ہوئی ہوئی ہے پورے ملک سے اس میں ہم لوگ کوپریٹ کریں گے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ سرکار سے باتچیت کا سلسلہ شروع ہو سی ایم صاحب لوگ باتچیت کریں گے وقت مانگیں گے یو ہی ہے دیتنات سے ملنے گا سب سے مالنگ مانگیں گے سی ایم صاحب سے بھی اور اپنے سنٹر کے اندر کیونکہ یہ خالی اوپی کا معاملہ نہیں ہے تو اب ان کے اوپر ہیں اگر وہ لوگ ہمیں وقت دیں گے اور ہم سے بات کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور بات کریں گے جبیت کی بیٹک میں کیا یہ جنہی نڑے لیا گیا ہے کہ پردرشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے ہم مسئلے کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہمارا مقصد تو جو یہ میڈیا نے ایک وہ پھیلایا ہے ایک بھرم پھیلایا ہے اور جو مدرسوں کی ایمیج کے سلسلے میں ہم لوگ تو جو ہے ایک کام کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا تبلیغی جماعت کے سلسلے میں کیسے بھرم پھیلا دیا گیا کہ وہ کوویڈ انہوں نے پھیلایا تھا اب اسی طریقے سے اگر چند مدرسوں کے بیچ میں کچھ دہشتگردی کے یا باہر کے کوئی لوگ پائے جاتے ہیں یا کچھ ایسے تت وہ گھز جاتے ہیں تو یہ ہماری بھی پرابلم ہے دیش کی بھی پرابلم ہے ایسا کچھ ہے تو اس کے لیے تو جمعیدن میں پہلے دن سے لڑ لئی ہے ہم اس کے لیے بلکل کوپریٹ کرنے کو تیار ہے لیکن اس کو بہانہ بنا کر کے اگر آپ ہمارے اوپر ٹیرر کے دروازے کھولیں گے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ماحول پیدا کر رہے ہیں اگر اس کا ماحول صحیح کریں گے آج تک کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کو کسی بھی مدرسے میں اٹیک کیا گیا ہو ایک بھی مثال دے دیں گے تو ہم اپنی بات واپس لے لیں گے ایک بھی ایسی مثال دے دیں کالیج میں ہو سکتا ہے کسی اور جہاں پہ ہو سکتا ہے بازار میں انکم ٹیکس والے جاتے ہیں چھاپے مارتے ہیں سیل ٹیکس والے چھاپے مارتے ہیں ان کے ساتھ کیا ماملہ ہوتا ہے لیکن کسی مدرسے میں آپ نے سنانے آج تک کہ اس مدرسے میں چاہے پولیس والے ہمارے دارلوم دے بند میں سب سارے وہاں ہی پہ بیٹھے ہو ہوتے ہیں اور جو بھی سوال کرتے ہیں جو بھی جاتا ہے اس کا ہم لوگ خالی یہ ہی نہیں کہ ان کی پوری عزت کرتے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں کہیں پہ آپ ایک بھی مثال بتا دیجئے یہ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ خود ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا ہمارے پاس بلکل صحیح دیں گے اور اپنے اگر قانون کے دارے میں کوئی کام ہوگا قانونی طریقے سے ہوگا مقصد کلیر ہوگا ٹرانسپرینسی ہوگی تو ضرور ساتھ ملے گا ہمیں کس بات کا ڈر ہے ڈر تو آسام میں انہوں نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے یہ ڈر نہیں ہے ہم تو ان کو ڈر آنا چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ڈیموکریسی کے اندر پبلک انصاف کرتی ہے چند دنوں کی بات ہے کرسی اور ڈنڈا ہمیشہ تو نہیں رہتا ہے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا ایسے ہر ہی ہے ہم ایک ڈیموکریٹی کنٹری میں رہتے ہیں اور ہر جواب ہر بات کا جواب جو ہے ڈنڈے اور گولی کا جواب ڈیموکریسی میں ڈنڈا اور گولی نہیں ہوتی ہے جو عام کی طاقت ہے وہ عام اپنی طاقت استعمال کرے گی ایک آخری سوال ہے کیا آپ لوگ قانونی رکھ بھی اپنائیں گے بلکل کریں گے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اگر کہیں پہ کوئی ذاتی ہوئی ہے کہ آسام کو ہم چھوڑیں گے نہیں جہاں بھی آپ اس طرح کی ذاتی کریں گے ہم سارے مسئلے میں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ ہم کریں گے بلکل اس کو چھوڑا نہیں جائے گا شکریہ ہم سے بات چت کرنے کے لئے تو اس جمعیہ تولیمہ ہندی کے سچیویں جو کی بتا رہے ہیں کہ مکہ منتری یوگی دنات سے بھی سمیں مانگا جائے گا اور پوری طریقے سائیوگ کیا جائے گا کہیں سرکار درکیوگ کرتی شکتیوں کا تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا بھی درواجہ کھڑ گٹایا جائے گا کمشن ویپن کے ساتھ ابھی ناشتیواری ای بی پی گنگا دل لے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی